بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے دل کی دڑکن ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و آیال پر دوستو انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد کے ٹیماتر مارکیر میں خوش آمدی درات کے ایک بجے ہم آپ کے لئے پیار کر رہے ہیں بلنخوابی منڈی میں ٹیماتر کہاں سے آئے تھے کتنے آئے تھے کیسے کیسے نیلام ہوئے اس وقت دو تین جگہوں کے ٹیماتر ہے زیادہ تر ٹیماتر نبی پیصد اس وقت کابل کے ٹیماتر آ رہے ہیں کئی صوبوں سے اس کے علاوہ دیر تعلاش کے ٹیماتر توڑے سے ہے باجوڑ کے توڑے سے وہ کمزور کمزور حال میں ہے زیادہ سے اچھی ٹیماتر جو اس وقت آ رہے ہیں وہ ہے کابل کے تو آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے آپ شیئر نہیں کرتے تاکہ ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ سکے اور اس سے فائدہ اٹھائے بہت سے دمیندار بہت سے بیفاری اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بین لقوامی منڈی میں کیاریٹ چلے ہیں تاکہ ہم وہاں مال لے جائے یا وہاں خرید کر کسی اور منڈی میں لے جائے تو پلیز شیئر کیجئے نہایت مختلف دوستو بین لقوامی سبزی منڈی اسلام آباد میں آج تقریباً ستائیس ٹریلر ٹیماتر تھے ستائیس ٹریلر میں سولہ یا ستارہ سو نگ آتے ہیں اور مختلف پرم ہے مختلف وزن مختلف مارکیں تو بار وار آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں ایسے مارکی بھی آتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے بہرحال سولہ ستارہ کلو وزن سب میں ہوتا ہے البتہ اکہ دکہ مشہور مارکہ ہے ٹاپ کلاس کے دو تین اب مجھ پر نام لینے پر بیپا بندی ہے وہی مارکیں توڑا اچھا وزن رکھتے ہیں ان کے نارمل وزن جو ہوتے ہیں وہ سولہ سے لے کر ستارہ کلو یہ عام ہے یعنی کہ اگر آج ستائیس گاڑی ہے تو ستائیس گاڑیوں میں کم سے کم چوبیس پچیس گاڑیوں کا وزن سولہ ستارہ کلو آئے گا دو تین گاڑیوں میں وزن لگ بگ بیس کلو کے قریب آتا ہے صبح ہم جتنی جالیا جس کی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ جتنی جالیا ہم تول رہے تھے ان سب جالیوں کا وزن بیس اشاریہ تین سو گرام بیس اشاریہ دو سو گرام تو ایسے مارکی بھی آتے ہیں یہ خال خال آتے ہیں یہ ٹاپ کلاس کے مارکیں ہیں جن میں میں اکثر بول لیتا ہوں تاج مارکہ تو اس پر بھی میرے ساتھ لڑائی ہو جاتی کہ بھئی آپ تاج کا نام کیوں لیتے ہیں اب جب ایک چیز وی آئی پی ہے تو اب ہم کیا کریں بھئی اگر حاجی تاج صاحب بیس کلو وزن ڈالتا ہے تو ہم اس سے لڑائی کریں کہ آپ سولہ کلو ڈال لے باقی سب نے سولہ کلو ڈالا ہے ہاں جن اب آپ نے بیس کلو وزن لیا پرس کرو یہ جالی ان سے آپ نے آٹھ دس دانی ٹاماٹر خراب یا گیلی یا ٹوٹی گرائے تو پھر یہ دوبارہ ستا رزوں میں کرنے دو جاتی ہیں جو گیلے ٹاماٹروں کے تھے لیک وہ فروخت ہو رہے تھے نو آٹھ نو دس آٹھ نو دس کچھ گیارہ مثلا اور یہ لیک اچھے ٹاماٹر خوشک ٹاماٹر بک رہے تھے گیارہ بارہ تیرہ یہ گیارہ بارہ تیرہ بلکل عام بک رہے تھے گیارہ بارہ تو عام ہی تھے تیرہ تک اچھے لیکن وہ جو مارکے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ان کا وزن بھی ٹاپ کا ہے ان کے ٹاماٹر بھی ٹاپ پر ہے وزن بھی ان کی بیس کلو ٹاماٹر بھی تو وہ مہنگے بکتے ہیں آج بھی وہ ٹاماٹر چودہ سو اور بلکہ ساڑھے چودہ سو تک بھی گئے ہیں تو وہ خال خال جاتے ہیں وہ عام ریٹ نہیں ہوتا اسی لئے کچھ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں کہ بھئی آپ بیس کلو ریٹ مت بتائے بیس کلو بتاؤں گا بھئی اب یہ سامنے ٹاماٹر پڑے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اس کا بیس کلو وزن ہوگا بلکہ اوپر ہوگا اس کا بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ہر پورے اٹارس اٹارسو پیٹیو میں ہر لٹ کا بیس کلو وزن ہو بلکہ مختلف لٹ آتے ہیں بھئی مختلف وزن آتے ہیں کچھ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں کچھ کم جو زیادہ ٹاماٹر ڈالتے ہیں ان کے ٹاماٹر مہنگے بیٹھتے ہیں اکبر بھائی بیٹھے اکبر بھائی السلام علیکم جی ہمارے اکبر بھائی یہاں بوڑے ہو گئے ٹاماٹر کے مارکیٹ میں اکبر بھائی آج آیا تھا کچھ ٹاماٹر کیسے بھیکے آپ کے پاس بھائی جن ٹاماٹر بھی کیا گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ ساڑھے بارہ ہاں تیرہ تک بھی تیرہ تک اچھا ما شاء اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ لیمونی آر اچھ کل لیمو بھائی جن اب ختم ہو گئے ہیں اچھا لیمو اب دوسرا شروع ہے اچھانا کا اچھا انشاء اللہ کافی زیادہ لوگ آپ کی بولی پسند کر رہے تھے لیمو کی بارش ابھی تک ہو بھی رہی تھی سارا دن بارش تھا اور اب لوگوں نے نیلامی کے لیے اٹھائے کیونکہ لائٹ پر نہیں لگتی دوبارہ بارش کا امکان ہے اور لوگ ترپال لگا رہے ہیں دوستو یہ دیرتا لاش والے ٹاماٹر ہے توڑے سے پیلے 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 رنگ کے ہیں لیکن بہرحال اچھے ہے زمیندارہ ہے سخت ہے یہ دیکھ لیں آپ چوٹے سائز میں ہے سخت ہے ان کے موٹے سائز اچھے بکے ہیں تقریباً نو سو ساڑھے نو سو دس سو کچھ گیارہ سو روپے کی بی بکے ہیں خال خال عام جو ریٹ تھا ان کا تقریباً آٹھ سو نو سو اور کچھ ہزار روپے تک دیرتا لاش کے ٹاماٹر تقریباً چودہ پندرہ کلو یا سولہ کلو قریب قریب چودہ پندرہ تو ان کا وزن ہے تقریباً قابل سے اتنے زیادہ ٹاماٹر آ رہے ہیں اس وقت اور ہمیں ضرورت بھی ہے جب ضرورت ہو تو پھر آتے رہے پرواں نہیں ہے جب ضرورت نہ ہونا تو پھر منگانا ضروری نہیں ہے اب یہ دیکھ لیں ہمارے ہر جانب ٹاماٹر کے پہاڑ لگے ہیں پوری پوری دیوارے اور قلعے بنے ہیں تو یہ آج کے ریٹ بس آبا کے شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد